ہیلو فرنکس موٹیویشنل ٹیکنلوجی میں آپ سے بھی گا سواگت ہے میں ڈاکٹر امیدان سیفی موٹیویشنل سپیکر لائف کاؤچ دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس دنیا میں کیول دو پرسنٹ لوگ ہی سفل کیوں ہوتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ اے سفل کیوں ہوتے ہیں دوستو یہ بہت بڑی ایک سمسیہ ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کو قدیبی پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جیون جیسے بھی چلتا رہتا ہے ہم اس کو کارتے رہتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایک بات بتائیں کہ جندگی ایک بار ملتی ہے ہم روج یہ مانتے ہیں کہ جندگی ہمیں جو ہے ایک بار ملی ہے بس لیکن ایسا دوستو نہیں ہے جندگی ایک بار ملتی ہے یہ بات بالکل غلط ہے دوستو موت ایک بار ملتی ہے بس موت جو ہوتی ہے وہ دنیا میں ایک بار ملتی ہے ہر انسان کو جندگی تو ہمیں ہر روج ملتی ہے جندگی ایک نایا سویرہ دیتی ہے ہمیں کچھ کرنے کے لیے ایک نئی سوچ کے ساتھ جب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ اٹھتا ہے لیکن وہی سمسیہ میں اپنے آپ کو پہچار نہیں پاتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اس دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ بہت بڑی سمسیہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر آج تو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر 98% اگر لوگ ایسفل ہو رہے ہیں اگر اسٹوڈنٹ ایسفل ہو رہے ہیں تو کارڑ یہ ہے کہ وہ کوپی کرتے ہیں بھائی مہیس کے لڑکے نے انجینیرنگ کر رہا ہے رامو کے لڑکے نے بی ٹیک کر رہا ہے یا سوہنل کے بچے نے تمہارا ڈکٹری کر رہا ہے تو دوستو آج ہم ایک دوسری کی کوپی کرنے میں لگے ہیں چاہے اس کا انٹریسٹ نہ ہو پڑھنے میں ارے آپ وہ کریے جو آپ کا من کرتا ہے ارے آپ وہ کریے جو آپ کا من کرتا ہے وہ مت کریے جو دوسرا کرتا ہے یہ دنیا کی آخذی؟ لوگوں نے بنا رہ کی ہے کہ ہمیں کوپی کرنا ہے اگر مہان بننا ہے اگر اپنا آپ کو لکشی اگر پرابت کرنا ہے اگر جیون میں ایک سقصی سے انسان بننا ہے تو سیکھیں بل گیشٹ سے بل گیشٹ کی کوپی مت کریے بل گیشٹ کی وچاروں کو دیکھئے بل گیشت کی محنت کو دیکھئے آج ہم جو دیکھتے ہیں آج ہم جو دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم مکیس امبانی بن جائے یا بل گیشت بن جائے ارے بننے کے بننا اور کرنے میں دیفرینٹ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اس کی طرح بن جاؤں لیکن اس نے کیا اپنی محنت کی ہے اپنے جیون میں کیا اس نے اپنایا ہے اس نے بھی ایک سوچ آ ہوگا کہ مجھے اس دنیا کی اندر اس سنسار کی اندر کچھ کر کے جانا ہے لیکن ہم لوگ کیا ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں اپنی لائف کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں جیسا ہی سنسار میں آگئے ایسی ہی جانا ہے کچھ نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو کوپی کرنا ہے لوگوں کی ارے محنت کیجئے یہ تو آپ کے لئے ایک آئیڈیاز ہے یہ لوگ ان سے سیکھیں یہ کیسے بنے ان کی محنت ان کی محنت اپنے آپ کو محنت لاکر آپ اگر سفلتا پاتے ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو میں تو یہی کہنا چاہوں گا دوست تو کوپی چھوڑے کوپی چھوڑ دے لوگوں کی کہ محس کے لڑکے نے انجینیر کر رہا ارے اپنا من پسند اپنا جو آپ کرنا چاہتے ہو جو آپ کی من کی آواز آ رہی ہے وہ سیکھو اگر آپ یہ چیز کر پاتے ہو اگر یہ چیز سیکھ پاتے ہو تو اگر آپ اپنی اپنے اندر کی بھاوناؤں کو دل کی آواز کو اگر آپ سمجھتے ہو تو آپ لائف میں جرور سکسس ہو جائے گی اگر آپ یہ چیز نہیں سمجھتے ہو تو آپ بالکل بھی اے سفل ہوگی سفل سفلتہ جب ملتی ہے جب آدمی کوئی بھی کٹن پرکشن کرتا ہے جب تک سفلتہ نہیں ملے گی جب آدمی سفل ہونے کے لیے پریاس کرتا ہے کچھ کرنے کے لیے پریاس کرتا ہے تو اس کے جیون کے اندر کٹنائی لاغو کر دی جاتی ہے کوئی بھی چیز ہمیں آسانی سے نہیں ملتا ہے اگر کوئی بھی چیز اگر ہمیں پانی ہے تو اس کے لیے ہمیں کٹن پرکشن کرنی پڑے گی اگر ہم نہیں کر پاتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائے گی تو دوستو آج ہم آپ کو ایک کہانی بتاتے ہیں آج اس انسار کے اندر کیسے لوگ کوپی کرتے ہیں کیسے ایک دوسرے کے اوپر نربھر رہتے ہیں بچپن صحیح ہم لاش تک نربھر رہتے ہیں ڈیسیزن تو ہم لیتے نہیں ہے خود کا ڈیسیزن تو ہم خود کا لیتے نہیں ہے اگر ہمیں کچھ پڑھنا ہے تو ہم دوسرے سے بوستے بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے ارے آپ فلڈ کے اندر جائیے اور دیکھیں کہ مجھے کرنا کیا ہے جب ہی آپ سفن ہو پائے گی یہی کاران ہے کہ 98% لوگ دوسرے کے اوپر نربھر رہتے ہیں 2% لوگ ہی اپنی جو سوج بناتے ہیں وہی لوگ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کر پاتے ہیں جندگی جینا آسان نہیں ہوتا بینہ سنگرز کے کوئی مہان نہیں ہوتا جب تک نہ پڑے ہتوڑی کی چوٹ پتھر بھی بھگوہ نہیں ہوتا اگر اپنی جیون میں ہتوڑی سے اگر آپ کو سیکھنا ہے پتھر سے آپ کو سیکھنا ہے تو اگر آپ اپنی لائف میں اگر کچھ مہان بننا چاہتے ہو کچھ کرنا چاہتے ہو کچھ سکسیس فل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہتوڑی کی جیسے چوٹ کھانی پڑے گی اور لائف میں اگر آپ کو جیون میں کوئی مہان ویقتی بننا ہے تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی پڑے گی کوپی نہیں کرے گی تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک کہانی سے آپ کو آج ہم جوڑتے ہیں ایک کہانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک بنیا ہوتا ہے ایک سہر میں ایک بنیا ہوتا ہے تو وہ بنیا جو بنیا رات کے سمیں اپنی سوپ کو بند کر کے بہار چلا جاتا ہے جب وہ روڑ پہ جاتا ہے تو اسے دو چار چور اسے ملتے ہیں جب اسے دو چار چور ملتے ہیں تو وہ کہتا بھائی اس ٹیم کہاں جا رہے ہوں وہ کہتا ہے کہ ہم بیجنیس کرنے جا رہے ہیں بینا پیسے کا بیجنیس ہم کرنے جا رہے ہیں بینا کچھ لاغت کے لیے ہم سامان لینے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہمیں دینا پڑے گا کوئی بھی پیسہ نہیں ہے جیرو بیلنس پہ ہم بیجنیس کرے گی ہم کچھ سامان لینے جا رہے ہیں بنیا کہنے لگا ایسا کون سا بیجنیس ہے جو بینہ پیسے کے ہو سکتا ہے بینہ پیسے کے ہم سمان کھری سکتے ہیں بنیہ کہلنے کا مجھے ہی بتاؤ کہ بینہ پیسے کا آپ کیسے کام کرو کہلنے کی ٹھیک ہے چور کیا کام کرتے ہیں چور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لے جا کر لے جاتے ہیں رستے میں بنیہ کے من میں خیال آتا ہے کہ میں تو آپ کے کام کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں تو آپ مجھے کچھ اس کے بارے بتائیے ایک چور جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک کام کیجئے آپ ایک ریشتر اپنا پیج لیجئے اور لکھنا چالو کیجئے چور بولتا ہے کسی کے گھر کے پچھوارے چپ چاپ سیدھے لگانا دبے پاؤ گھر میں گھسنا جو بھی ہو سب اکھٹا کر لینا نہ مکان مالک سے پوچھنا اور نہ ہی اسے پیسہ دینا چپ چاپ سب کچھ سمیٹ کر اپنے لے جانا وہ بنیاں کیا گام کرتا ہے وہ بنیاں وہ چیز کو لکھ لیتا ہے اور اس کو لکھ کر پیچ میں رکھ لیتا ہے پڑھ کے اس کے بعد میں وہ ایک کے گھر میں چلے جاتے ہیں گھر میں جانے کے بعد وہ کیا گام کرتے ہیں گھر میں جب چلے جاتے ہیں تو وہ برتن ورتن سب اکھٹا کرنے لگ جاتے ہیں تو بنیاں سے جو ایک برتن ہوتا ہے وہ نیچی گر جاتا ہے جیسے ہی وہ گرتا ہے جیسے ہی وہ گرتا ہے گرنے کے بعد وہاں پر بہت سائے لوگ جو گھر کے ہوتے اٹھ کے اس کے پیٹنے چالو کر دیتے ہیں جب اس کو پیٹنے چالو کر دیتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے اور یہ چیز تو اس میں لکھی بھی نہیں تھی پرچے کے اندر چون نے بتائی تھی وہ چیز لکھی نہیں تھی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک انجان لوگ ہیں جو ہم ایک دوسرے کی کوپی کرتے ہیں ایک دوسرے کی ہم کوپی کرتے ہیں اس لئے ہم لائف میں قدی بھی سکسس نہیں ہو پاتے ہیں تو اگر ہمیں لائف میں سکسس ہونا ہے تو ہمیں خود کی سوچ اور خود پر نیر بھار ہونا پڑے گا خود اس زندگی کو جینا پڑے گا ہمیں صحیح طریقے سے اس کو جینا پڑے گا اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں چی پاتے ہیں تو ہم بھیل بکریوں کی طرح اس جیون کو جی کر چلے جائے گی جو ہماری نئی جنیسن ہے اس کو بھی ہم کچھ نہیں کر پائے گی تو ہمیں لائف میں یہ ایک بہت important decision لینا ہے خود کا decision لینا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اسے کچھ کر کے جانا ہے اگر آپ کو کچھ کر کے جانا ہے تو آپ کو ابھی سے محنت کرنی پڑے گی اور محنت کر کے آپ کو لائف کے اندر اگر کچھ اچیف کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہوگا ورنہ آپ اس دنیا میں جیسے آئے ہو ایسے ہی چلے جائے گی ہمیں ہر روز ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئی سوچ ملتی ہے نیا کچھ کرنے کی ایک ہمت ملتی ہے تو ہمیں اس سنسان میں نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہے اور جیون میں اتحادک پیڑیاز کر کے چاہے آپ ایک ہجار بار فیل ہوئے ہو لیکن ایک ہجار ایک اس کے بعد بھی آپ کو ایک بار پیڑیاز کرنا جروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ سفل ہونے کی طراز پر رہتے ہو تو آپ کو ایس سفلتائے آپ کو سامنے کھیرے رہتی ہے جب ہی آپ سفل ہو پاتے ہو تو دوستو اس ٹوپک سے آپ کو جیون کا جینے کا لکشے آپ کو حاصل ہوگا جیون کیسے جیتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کسی کی بھی کوپی مت کیجئے خود کا ڈیچیزن لیجئے خود اپنی محنت کیجئے اگر آپ محنت کر پاتے ہیں تو آپ لائف میں جرور سکسیس ہو پائیے اور جیون کی مہتپون ساکھائی جو ہوتی ہے خود کی جو خود سمجھ پاؤ گے اور اپنی جیون کو ایک اچھی طرح کیسے اچیو کر کے اس سنسار میں بیل گیا سچین تیندوگل اے پی جی ابدل کلام جیسے کارنامیں کر کے آپ بھی بکوں میں اپنا نام لکھوا دوگی تو سرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں محنت کرنی پڑے گی خود کا ڈیچیزن ہمیں لینا پڑے گا جب تک ہم ڈیچیزن نہیں لے گی جب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لائف کا ایمپورٹینٹ ہے تو ہماری اس ویڈیو کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور سیئر کیجئے جی بات پڑے گی تم پڑے گی